This is far you my wife اس نے ایرنگ پہنے ہوئے چہرے کا رکھ مڑا تو وہ ہتھیلی پر اکتلی کی شکل کا چمکتا دھمکتا برج لے کھڑا تھا جو بے حد حسین تھا اتنا حسین کیسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ پچھلے ایک ماہ سے وہ اس آدمی سے بات نہیں کر رہی تھی اور آج وہ خود با خود اس کی ہتھیلی سے وہ برج اٹھا گئی اس برج میں سے نکلتی چمک کو وہ غور سے دیکھنے لگی زندگی ہمیں یوں بھی چمکتی دھمکتی ہی تو لگتی ہے مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ در حقیقت بہت نازک ہوتی ہے اور بس ہلکی سی ٹھوکر سے بھی ٹوٹ جاتی ہے وہ سو فیصد اس انسان سے لگ ہونا چاہتی تھی کیونکہ وہ اتنا عرضہ نہیں تھا کہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جو اس کی عزت کا محافظ ہونے کی بجائے اس کی عزت کا لٹے رہا ہو اور آپ کیسے رہ سکتے ہیں اس شخص کے ساتھ جو آپ کو صرف تکلیف دے آپ کی انا کو مجھور روح کر دے آپ کی صرف نفس کو توڑ پھور دے انسان ہی انسان کے اندر بغاوت پیدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوا تھا وہ اپنی شخصیت کو بھول کر صرف اسی شخص کی وجہ سے باغی ہو گئی تھی اس شخص کو ہر پل عذیت دینے کے لئے وہ باغی ہو گئی اور یاد کرنے سے بھی اسے کبھی کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اس نے غلط کیا ہو اس نے ٹھیک کیا تھا وہ اس تطلی کو دیکھتی رہی تم جانتی ہو کون ہے ماز نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اس کو اپنے ساتھ لگایا یہ سب اس نے بڑے غیر محسوس انداز میں کیا جبکہ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی عبیر خموش رہتی تھی ورنہ اکھڑنے لگتی تھی شاید وہ خود کو فک دینا چاہتی تھی کون وہ بولی تو ماز نے اس کی گولڈن برون بالوں کو شانے سے ہٹایا اور جھک کر پیار کیا جبکہ وہ اس کے کان میں کافی مدم آواز میں بولا تم ایک روشنی کی مانت وہ بولا عبیر کی آنکھیں بھیگنے لگی مگر یہ بہت نازک ہے اس نے شاید اس کے ایک ماں میں اس کی طرف پہلی بار دیکھا تھا ماز کے دل کو کچھ ہوا اس نے عبیر کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر لیا تم بھی تو کتنی نازک سی ہو وہ بڑی چہہ سے بولا نہیں میں کمزور نہیں ہوں اس نے نفی کی میں نے کب کہا تم کمزور ہو ماز نے اگھوٹے کی مدد سے اس کی آنسو صاف کیے تم بہت بہادر ہو مگر اس کے ساتھ تم بہت زدی بھی ہو وہ بولا تو وہ گھور کر اسے الگ ہوئی برائی نکال رہے ہو مجھ میں تتلی کو ہاتھ میں اس نے کافی سختی سے پکڑ لیا تھا برائی تو سب میں ہوتی ہے اچھا کون ہے ہم سب میں نگاہ دھڑا اپنی زندگی میں مجود کرداروں پر ماز کی نگاہ اس کی مٹھی پیدہ بھی تتلی پڑ دی میری زندگی میں ہمیشہ برے کردار ہی آیا ہے جو صرف مجھے قابو کرنا چاہتا ہے کبھی میری زندگی کے کردار نے مجھے نہیں سمجھا اس سے شدید غص آیا تب ہی وہ چلائی جبکہ مٹھی میں تتلی کو بری طرح جھکڑ کر شاید وہ توڑ چکی تھی مگر اسے اندازہ نہیں ہوا ماز نے گہری سانس کھینچی ماز نے گہری سانس کھینچی اگر تمہیں نہیں سمجھا تو تم نے کس کو سمجھا بھی ماز کا لہجہ نرم تھا مگر چہرے پر خف کی تھی اس نے غصے سے وہ تتلی دور پھینک تھی اور بے بسی سے رونے لگی وہ جانتا تھا وہ فسٹریٹیڈ ہے تب اس کے ساتھ بیٹھا تھا کہ تمہیں دکھ ہے یہ بہرام ایک نام گرامی انسان اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ ہٹ کر ایک معمولی سے انسان کا نام تمہارے ساتھ جھوٹ گیا ہے اپنے اندر کی کسی خدشے کے تحت وہ بولا تو ابھی نے اس کی جانت دیکھا میری نزدیک پیسے کی رکھتی بھی احمد نہیں ابھی نے سختی سے کہا مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ تلاق کے ایک آقصہ تمہارے پاس کیسے آئے تم لے کر آئے اور آتے ساتھ ہی شوشہ چھوڑ دیا مجھ سے نکاکا میری بہن کے ساتھ ڈرامے کیوں 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 تم نے وہ غصے سے دھاری جبکہ ماں نے اس کی جانب دیکھا کیونکہ اسے تلاق پر میں نے مجبور کیا تھا وہ بولا تو ابھی کو ہسی آگئی وہ زلیر گھٹیا انسان اور کسی کی بات مان لے وہ بھی اتنے آرام سے اس کے لہجے میں صرف نفرت تھی ماز کچھ نہیں بولا بھی بھی خموش رہی ریحہ سے شادی کی وجہ صرف تم تھی اس نے کچھ دیر بعد بتایا نہ وہ میرے بارے میں ایسے خیالات رکھتی ہے نہ میں اور جانتی تھی کہ میں صرف تمہاری زد میں اس سے شادی کر رہا ہوں مگر مجھ میں تمہاری یا بحرام جیسی اکر نہیں کہ میں توڑ دوں سب کو میں صرف یہی دعا کرتا رہا کہ تم مجھے مل جاؤ اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے ابیر اس کی طرف دیکھنے لگی جانتی سب میں سب سے اچھا کیا ہے ابیر اسی کی طرف دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں کہ تمہیں بحرام خان سے محبت نہیں ہوئی تمہارے دل آج بھی کورا کاغذ ہے تمہارا دل آج بھی کورا کاغذ ہے اس پر پہلے میرا نام درچ ہونا تھا اور آج بھی سکون سے بولتا اس کو سینے سے لگا گیا جبکہ ابیر نے کوئی اتراز نہیں کیا ایسے ہی ہے نا ماس نے تسلی چاہی پتہ تم میں بھرائی کیا ہے ابیر کہاں رکنے والی تھی ماس سب سمجھ گیا جبکہ وہ اپنی ہسی روک رہا تھا پہلے بھی تم شکیر وہمی تھے اور آج بھی ہو وہ تیور بگاڑ کر بولی جبکہ ماس کا کہکہ نکلا نہیں میں تمہارے لئے پزہسی فوں اس کے جھمکوں کو چھیرتے بولا بھیر کچھ نہ بولی اس کو گھورتی رہی تب ان کی کمرے کا دروازہ بجا بہا بھی آپ ریڈی ہیں باہر سے کنزہ کی آواز آئی تو جیسے ہوش میں آئی اسے کنزہ کے ساتھ اس کی دوست کی برثنے میں جانا تھا اور یہ بھی وہ کافی مشکلوں سے مانی تھی جبکہ ماس نے اس کا ہاتھ آم لیا وہ نفی کی نہیں کہیں نہیں جانا آ تم میرے پاس میرے نزدیک رہو تاکہ صبح میں تمہیں سیٹ کر دوں وہ ہستے ہوئے بولا جبکہ بیر اس کے معنی خیز بات سمجھتے ہوئے سے کھونے لگی کنزہ بیٹا امی کو لے جاؤ اس نے کہا تو بیر کا موک کھل گیا وہ کیا سوچے گی ابیر نے کہا وہی جو اسے ابھی سوچنا چاہیے اس کی عمر کم ہے وہ ہسا تو زیادہ فری ہو رہے ہو مجھ سے اس نے اس کو دور کیا تم نے میرا تحفہ توڑ دیا ماز نے تدھلی کی جانب دیکھا ابیر نے جھک کر تدھلی کی ٹکڑے اٹھا لی اور اس کی طرف دیکھا اس کے بالوں کو ایک طرف کر کے اس کی کان میں جھکا ایسے ہی تمہیں سمیٹ لوں گا ایک موقع دو اس کی کھمبیر آواز سے ابیر ایک پل کو تھمی مجھے وقت چاہیے اس نے ذرا دور ہو کر کہا ماز خموش ہو گیا ابیر نے تدھلی کی ٹکڑوں کو سائی ٹیبل پر رکھا ماز خموشی سے جا کر بیٹ پر لے دیا اور اپنی جانب کا لیمپ آف کر دیا ابیر نے نا چاہتے ہوئے بھی اس بات کو محسوس کیا کپڑے تو اس نے پارٹی کی مناسبت کے پہنے ہوئے تھے تب اس نے واشنو میں جا کر لباس تبدیل کیا ایک ماہ سے وہ سامنے سوفے پر سوتی تھی سوفے کی جانب پھر ماز کی طرف دیکھا جو بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا تھا اس نے بیٹ کی جانب قدم بڑھائے اس وقت اس لڑکی کے دماغ میں صرف سامنے لیٹا شخص تھا اس کے پہلوں میں لیٹی اس کی آنکھوں پر اسے ہاتھ ہٹایا اور اس بازو پر اپنا سر رکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی ماس مسکرائیا جلدی وہ اس لڑکی کو پا لے گا اسے یقین تھا بستہ پر پڑی وہ بری طرح آ کر رہا رہی تھی ہیدر میں تکلیف میں ہوں اور کی آنکھوں کی نیچے پڑے ہلکے جبکہ چہرے کا زرد رنگ اور کمزوج سامنے دکھا ہی نہیں دے رہی تھی کہ یہ وہی ہور ہے ہیدر نہ جانے کہاں تھا مگر اسے اتنا پتا تھا وہ شدت کی تکلیف میں ہے اس کی آنکھوں کے آسو بے بسی ہی بے بسی دکھا رہے تھے اس کی دو نٹانگیں بے جان پڑی تھی ہیدر اس کے رونے کی باز پر کمرے میں آیا تو ہور کو روتا دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا اسے لگتا تھا یہ سب اس کا خیاد ہرائے اس کا بھی بس نہیں چلتا تھا وہ خوب چیخ چیخ کر روئے اتنا روئے کہ سب بے سکونیاں اس سے دور ہو جائیں مگر افسوس کے رونہ اسے آتا ہی نہ تھا کیسے روتے ہیں وہ جانتا ہی نہیں تھا رفتہ رفتہ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بس بھر بری ریت رہ گیا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے یا اللہ مجھے معاف کر دے اچانت سسک کر ہور نے کہا تو ہیدر نے اپنی آنکھیں میچ لی تب بھی بیل بجی تھی وہ دونوں چونک اٹھے تھے شاید دو ماہ بعد ان کے فلیٹ کے دروازے پر کسی نے دستک دی تھی وہ باہر کی طرف نکلا جبکہ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا جلدی سے دروازہ کھولا تو معافیہ سفید شلوار سوٹ میں جبکہ بحرام اس کے شانے پر کوہنی ٹکائے بلیک گلاسز ناک کی چونچ پر رکھے بلکو سفید کڑکڑا تے لباس میں کھڑا تھا حیدر کو اپنا بہت کمزور سا لگا جبکہ اس کے کپڑوں میں اسی چمک دھمک ہوتی تھی ان دونوں کو دیکھ کر کافی حیران تھا کیسے ہو لالا معافیہ نے کہا تو حیدر کو لگا اس نے یہ لفظ بہت سو بات سنے ہو حیدر کو لگا اس کا کلیجہ مو کو آ جائے گا اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی جبکہ معافیہ نے بحرام کی جانب دیکھا جو ایک قدم آگے بڑھا پھر وہ دونوں اس کے گلے اکٹھے لگ گئے حیدر کو محسوس ہوا اس کا ساس پہ مشکل ہو رہا ہے وہ رویا نہیں بلکہ اس خموشی میں اس کی چیخیں تھی وہ تینوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور بحرام نے تو دوبارہ گلاسی لگا لے جبکہ معافیہ بھی دردہ دیکھنے لگا تب ہی ان تینوں کو ہور کے کرہنے کی عواز آئی حیدر نے صد سانس کھینچی یہ معافیہ اندر کے طرف بڑھا اس کی پیچھے وہ دونوں آئے تو معافیہ بحرام ہور کی عالی دیکھ کر شوق رہ گئے ہور بھی ان کی طرف دیکھ رہی تھی جب کمرے میں خموشی کے سوا کچھ باقی نہ رہا جب کوئی دل تھا بہت زور سے دھڑکا تھا ایک خوف کی لہر اٹھی تھی اوہ کلام کے شہزادے دا جی اس کو اپنی طرف ہاتھا دیکھ کر مسکرائے ان کے پاس پیٹھ گیا دا جی ایک بات تو بتا ہی دے آپ مجھے کلام کا شہزادہ کبھی کلام کی جان کیوں کہتے ہیں اس نے پوچھا تو وہ ہس دیئے کبھی ہم نے تمہیں مراد خان کی جان نہیں کہا کیوں انہیں سوالی نظرے سے پوچھا تو وہ شانے اچھکا گیا مراد خان کی جان ہمارا پرپوتا بنے گا وہ بچے کی طرح خوشی کا اظہار کرنے لگے تو وہ ہس دیا اور نفی میں سر ہلانے لگا آپ بہت تیز ہیں اس نے کہا تو وہ مزید خوش ہوئے کبھی وہاں ملازم آیا دا جی آپ سے سفدر صاحب وہ ان کی بیٹی ملنے آئی ہے اس نے تلا دی تو دا جی نے سر ہل آیا اور اس کے بال بکھیر دیئے کہ اس سفدر صاحب کی اولادیں نرینہ اب تک کسی کھوٹے سے نہیں بندی وہ بھی اٹھتے ہوئے پوچھنے لگا شرم کرو خان انہیں ٹوکا تو وہ ہسنے لگا اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کی وجہ سے بیٹھے ہیں دا جی ہسے تو اس نے ہاتھ جور دیئے توبہ کریں بھئی وہ کہتا ہوا وہاں سے نکلا جبکہ دوسری طرف چل دیئے بہرام میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی وہ ہمتی ہوئی اس کے سامنے تھی اور وہ کیوں اس نے اس کے گد بازو باندے تو وہ ذرا شرماس ہی گئی وہ میں کیا بکری کی طرح میمے کر رہی ہو وہ ذرا اس پر جھکا جبکہ وہ تو بالکل ہی سرخ ہو گئی وہ اپنے کمرے میں نہیں تھے مردان خانے اور زنان خانے کے بیج کھڑے کوئی بھی آ سکتا تھا بہرام میں بھول گئی ہوں وہ من منائی تو بہرام کو ہسی آئی چھڑیا اتنی جلدی بھول گئی چلو بتاؤ تم کچھن سے آئی ہو تھینک کچھ کچھن میں آئے اس نے اسے چھوڑا جبکہ اس کے ہاتھ تھام لیا اور مشنے نگاہ اٹھانا مشکل ہو گئی بہرام اس کو لے کچھن میں آ گیا جبکہ وہاں کافی کے کپ پر چھپکلی بیٹھی تھی شاید وہ اسی سے گھبرائی تھی اور دیوار پر سے اس پر گریتی کافی بھی جگہ جگہ پھیلی تھی تم مجھے یہ پلانے والی تھی جانم چھپکلی بہرام نے حیرانگی ظاہر کی جبکہ وہ آنکھیں چھپک چھپک کر دیکھنے لگی نہیں نہیں یہ گری ہے میں تو وہاں کسی کو بھلانے گئی تھی اور اور راستے میں تمہارے شوہر نامدار نے تمہیں جھکڑ لیا رائٹ اس نے اس کے بعد مکمل کی جبکہ ارمش نے جلدی جلدی نفی کی ایسا تو نہیں ہے وہ من منائی پھر کیسے چلو تم کمرے میں بتاتا ہوں تمہیں میں اس نے آنکھیں نکال لی جبکہ وہ ہسنے لگی تیری وہ اس کی باہوں میں بھر کر اس سے پہلے اس کے لبوں پر جھکتا ارمش چٹ پٹا کر بولی یہ بھی جان بہرام ایک دم اسے دور ہوا جبکہ وہ کھرکھلاتی اس کی گریف سے بھاگ چکی تھی بہرام مو پر ہاتھ پھیرتے اس کی پیچھے لپکا جبکہ وہ کھرکھلا رہی تھی اس کی کھرکھلاڑ پوری حویلی میں گونج رہی تھی ہیلو وہ پیچھے سے بولا جبکہ وہ پلٹی اس وقت وہ کچن میں کھڑی تھی پہلی بار اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا رہی تھی تم ہمیشہ مجھے ٹھراتے ہو ابھی نے اس کو غصے سے دیکھا جبکہ ماں اس نے ادگیر دیکھا اس کی گال پر اپنے ہونٹ رکھنے ہی لگا کہ ابھی نے اس کے اور اپنے گال کے بیچ اپنا آٹے سے بھرا ہاتھ رکھ دیا اس کے ہونٹوں پر آٹا لگا دیا یورج ہی کیا آسنے مو بنایا یہی تمہاری ایک بھین ماں باپ اس وقت اس گھر میں مجود ہے وہ نارمل یہ بولے جبکہ چہرے پر مسکورہ ہٹ تھی ہر رات یہ سپنا دیکھتا تھا کہ تم میرے گھر کا راشن اپنے نازک ہاتھوں سے برباد کرو واہ میرا خواب پورا ہو گیا اس نے سنجیدگی سے کہا ابھیر کا مو کھل گیا تم کتنے بھی شرم و ماس میں نے اتنی مینے سے گھندا ہی آٹا اس نے جل کر کہا تو تمہیں کس نے کہا تھا کیچن میں آو جب تمہیں اتنے خاص ککنگ آتی ہے تو سنبھال کر رکھو نا اہمی ضائع بایا ہونا ہو جائے ہوکی اب چلو شاباش اس نے اس کو پچکا رہا رکھ جا تم یہیں ابھیر نے اپنی مسکرہر دبائی اور بیل نہ آٹھایا جبکہ وہ ایک منٹ میں غائب ہوا تھا وہاں سے بہرام یار ہنیمون کا کوئی پلان نہیں شادی کو تین ماہ ہو چکے ہیں تیری وجہ سے میں بھی پڑا ہوا ہوں ماوے نے اس کو گھورا جبکہ وہ موبائل میں مگن تھا کیسا ہنیمون اس نے آنکھ اٹھائی ایک شاندار ہنیمون لگزری وہ آنکھ مار کا حسا جبکہ بہرام نے اس کی گردم میں ہار ڈال کر کس کر پکڑا پردبا دی بیٹے بیٹے تو اپنی بیوی کے پلو سے باہر نکل کر آ آئی سمجھ اس نے سے جھڑک کر چھوڑا تو ماوے اپنے گردم سلھانے لگا اوہ اہمر بھائی ہنیمون کا کوئی پلان ہے یا ماویہ بھلا رکھ سکتا تھا اہمر کو بھی کھسیٹا بہرام نے حسی روکی جبکہ اہمر اس سٹ پٹایا ہوا لگ رہا تھا اوکی یار ٹھیک ہے دا جیسے کرتا ہوں بات کشمیر چلتے ہیں بہرام نے آئیڈیا دیا تو ماویہ تو خوشی سے اچلا جبکہ اہمر بھی کچھ تردد کے بعد مان گیا وہ تینوں ہی بہرام کے کمرے میں تھے وہیں ارمش آئیوہ اپنی ہی جون میں تھی اچانک بکھلا کر وہ باہر نکلی بہرام سمیت ان تنوں کا کہہکہ نکلا اہمر وہاں سے سب سے پہلے نکلا اور پیچھے ماویہ اس کو آنکھ مالتا باہر نکلا ارمش خانم سہیں باہر آ جاؤ وہ بولا ارام سے بیک کرون سے ٹیک لگائی وہ جھچکتی ہوئی باہر آئی آپ مجھے بتا دیتے اس نے کہا تو بہرام نے ہاتھ بڑھا گئے اسے اپنے پاس بٹھا لیا وہ دونوں یہاں بیٹھے تھے اور میں ڈھرتا ہوں آپ کے پاس آتا آپ جناب کمرے میں مت آئیے گا خانم اکل کہاں رکھاتی ہو وہ اسے اپنے سال لٹاتے ہوئے بولا لہجہ نرم تھا ارمش ایک دن سرک ہوئی آپ جی دوستو یہاں تک کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اگلا اپیسوڈ لاس اپیسوڈ ہوگا تو دیکھنا مت بھولئے گا ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ